ایک شخص تھا اسے کبھی زندگی میں کوئی پیر ہی نہیں ملا ساٹھ سال کا ہو گیا کہے سال کا سٹھیا گیا پیر ہی نہیں ملا بیوی مرید تھی بچے بھی مرید تھے اس کے پاس کوئی پیر ہوئی تھا اس کا پروفلم جانتا ہے جب کوئی پیر آتا تھا آبادی تو اوپر سے نیچے ایسے دیکھیں 99% اگر پرفیکٹ ہو اور ایک پرسنٹ اگر کہیں کمی آ جائے تو کہتا تھا نہیں نہیں یہ پیر بنانے لائک نہیں اتنا حساس کہ اگر غلطی سے کوئی پیر صاحب جھٹکے سے داہنے پیر کے بجائے بایاں پیر اگر جوتے میں ڈال دیں یہ پیر بنانے لائک نہیں ایک پیر صاحب پیاسے تھے جھٹکے میں پورا پانی پی گئے تین سانس کے انتظار نہیں کیا یہ پیر بنانے لائک نہیں ساٹھ سال کا ہو گیا ایک دن گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا کسی کا مرید بن جا نہیں تو بے پیر کے مر جائے گا اور جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے جب تک مجھے اچھا پیر نہ ملے میں نہیں ہوں گا تب تک اس نے کہا سن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہو سکتا ہے صبح کا سورج ہی تو نہ دیکھ پایا تو تو میں تو پیر کے ساتھ اٹھوں گی کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بولائیں گے یہاں امام سے مراد مسجد کا امام نہیں ہے پیر ہے اور تو بغیر پیر کے جا نا شیطان کے ساتھ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اتنا کہا تب تک اس کا دماغ کھٹ گا یار یہ بات تو اس بڑھیا نے پتے کی کی اور پتے کی یہ کی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں واقعی ہو سکتا میں صبح کا سورج نہ دیکھ پاؤں تو اسی خیال میں اس نے عشاء کی نماز بڑھی بستر لگایا اس لیڑ گیا مگر نیم کہاں آنی تھی جاگرا در کے مارے جاگرا کہیں سو گیا تو میں تو بغیر پیر کے گیا بڑھے گیا اور دماغ چالوں کیا کروں کیا کروں فیصلہ کیا اور اپنے رب سے وعدہ کیا اے اللہ بہت ہو گیا بہت میں نے یہ دیکھا کہ اس میں یہ کالیٹی ہے اس میں وہ کالیٹی ہے اب کچھ نہیں دیکھوں گا میں تجھ سے وعدہ کر با کہ ابھی میں گھر سے باہر نکلوں گا جس انسان پہ میری نظر پڑ گئی میں اسے اپنا پیر بنا دوں گا شاہے جیسا ہو پیر بنا دوں گا اب آپ خود سمجھو کہ دو ڈھائی بجے رات کو کس ٹائپ کے لوگ سڑک پہ گھونتے ہیں نکلا سامنے چوروں اور اچکوں کا کافلہ جا رہا تھا جو چور سب سے پیچھے تھا پیچھے تھا وہ بلکل اس کے سامنے آیا جیسے ہی سامنے آیا دیکھا وہ اپنا چہرہ چھپائے ہوئے چور تو چھپائے رہتا اسے اپنا وعدہ یاد آیا کہ میں نکلوں گا تو جو انسان نظر آئے گا میں اس سے مرید ہو جاؤں گا نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ اس چور کا پون پکڑو اور کہا پیر صاحب اب چور اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے گھرہ پیر صاحب میں تجھے پیر دیکھ رہا ہوں میں خود کسی کا مرید نہیں تو دیرا پیر کیسے کہ تم چاہے جیسے ہو میں نے تو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جو ملے گا وہ میرا پیر تو ملا تو میں سمجھ گیا تو آیا نہیں ہے میرے رب نے تجھے میرے لیے بھیجا پاگل آدمی میں چور ہوں میرے سامنے ساتھی چور لوگ جا رہے ہیں سب چور ہیں میں بھی چور ہوں اور میں کیا بتا ہوں کہا کہ تُو نے مجھے اسے پکڑے رکھا تو میرا ساتھ چھوڑی آئے گا کہ نہیں پہلے مرید کرو پھر بھاگلو میں تجھے مرید کرو ارے میں خود خطرے کے نشان سے اوپر چل لاؤں تجھے مرید کرو میں بہت بڑا چور ہوں بہت بڑا اچکہ اس نے سوچا میں اپنی برائی کروں گا تو یہ ہاتھ چھوڑ دے گا مگر وہ بھی بڑا زدی تھا اور مضبوطی سے پتڑ کہ اب تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا کہ وہ کیوں کہ جتنے پیر لوگ آتے ہیں سب اپنی تعریف خود کرتے ہیں یا اپنے چمچوں سے کرواتے ہیں تو اپنی تعریف نہیں برائی کر رہا میں سمجھ گیا سب نکلی تو اصلی میں کہا یا اللہ یہ کیا میں نے برائی کی تھی مجھے چھوڑے گا یہ تو بڑا گڑ بڑا پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے اچھا میں تیرا پیر جی حضور تو میرا مرید جی حضور تو تجھے معلوم ہے پیر کا عدیش ماننا کتنا ضروری جی حضور جانتا ہوں جان مانگو تو دے دوں یعنی جان نہیں چاہیے بس میرا عدیش یہ ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے اے پیر صاحب گردن میں اپنی آتھ کو دے دوں گا مگر آتھ نہیں چھوڑوں گا پہلے مرید کر اس کو بھی لگا یہ تو بہت زدی تو کہا اچھا دوسرا آئیڈیا دیوا ہونا ہے دیکھ سامنے گھر ہے وہ ٹارگٹ پہ تھا میرے ساتھی وہاں سے پتا نہیں کس گھر میں گھسے لیکن یہ جو سامنے گھر ہے نا ابھی میں تیرے ساتھ وہاں چلوں گا تیری نظروں کے سامنے چوری کروں گا اب تو یقین کر لے گا کہ میں چور ہوں کہ میں جو بھی یقین ہو لیکن مرید پہلے کر لے اور چل میرے ساتھ جیسے ہی ٹارگٹ والے مکان پہ پہنچا اس کے دل میں خیال آیا چور کے کہ دیکھ تو شریف آدمی معلوم ہوتا ہے اللہ کی تلاش میں اس راہ مولا میں نکلا ہے وہ بدنصیب کے ہاتھ میں پھسنا چاہتا ہے دیکھ گناہ کرنا تو گناہ ہی ہے گناہ دیکھنا بھی گناہ ہے تو وہاں مجھا تو یہی بیٹھ یہی بیٹھ میں اندر جاؤں گا چوری کروں گا چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا پھر بھی اگر تجھے یقین نہ ہو تب مرید بناؤں گا خود نے کہا ٹھیک پکی بات ہے نا پکی بات ہے میں وعدہ کرتا ہوں زبان دے رہا ہوں چور اندر گیا اور یہ وہی بیٹھ گیا اندر مکان میں اندھیرہ کچھ نہیں دکھرا ایک چراغ بھی نہیں جنگا چور نے آگ پیر مارنا شروع کیا کچھ ملی نہیں رہا ایک طرف ہاتھ مارا تو تسبیح ملی ادھر ہاتھ مارا تو مسلح ملی دل میں خیال آیا رہے مکان کا مالک تو باہر بڑے قیمتی کپڑے پہن کے نکلتا ہزاروں اشرفیوں کا تو زب جبا ہوتا اور اندر سے بلکل کنگال کچھ ہی نہیں چور اسی تلاش میں ایک کونے میں اور ادھر دوسرے کونے میں پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا قندیل نورانی محبوب سبحانی قدب سمدانی شاہ باز الامکانی جہوی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی دیکھ رہے ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی کہ حضرتِ سرکار سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی حضرتِ خضر نے کہا ہے عبدالقادر جیلانی کرخ میں قطب کا انتقال ہو گیا صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو قطب نام ذکر دو میرے غوث کی شانِ قرامت دیکھ فرماتے ہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک چور آیا بڑی دیر سے ہاتھ پر مار رہا اسے کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ جا کر بغداد کی گلیوں میں شور نہ مچائے کہ عبدالقادر کے گھر گیا تھا کچھ نہیں ملا کہیں میری سخاوت کو یہ تانہ نہ دے اس لیے اے خاجہ خضر میں نے فیصلہ کر لیا ہے اسی کو قطبیت دے دی جائے اب تو نظر کا تیر چل چکا تھا اس چور کو بھی پیر مل چکا تھا اب وہ چور چور نہ رہا ولیوں کی جماعت میں قطب بن گیا اب تو نظر ایک تکیمیہ اثر کا اثر ایسا کہ نہ مرید یاد نہ ساتھی یاد ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا تیسرا دن آیا تو غوث پاک نے خود فرمایا کہ ولد العاز تجھے اس لیے مرید نہیں کیا ہوں کہ اس لیے ولی نہیں بنایا ہوں کہ تو بس مجھے تکتہ رہ تیری کچھ ڈیوٹی ہے کرخ کی زمین تمہارا انتظار کر رہی ہے خرقے اجازت و خلافت اتا کیا اپنا جانشین بنا کر روانہ کیا وہ مرید صادق آگے بڑھا ہی تھا کہ غوث پاک نے کہا رہے سنتو صحیح جاتو رہا مگر باہر دروازے پر تیرا ایک مرید تین دن سے تیرا انتظار کر رہا پہلے اسے مرید کر لے پھر کیا سمجھے آپ اس واقعے سے کیا سمجھے کہ اگر اگر پیر کامل ہو توجہ چاہوں گا پیر کیا ہو زور سے بولو کامل ہو تو ناقص کو کامل بنا دیتا ہے مگر اگر مرید مرید اپنی طلب میں کامل ہو تو چور کو بھی ولی بنوا دیتا ہے مرید 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 مرید